نمشکار آج کی خبر چینل میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں دوستو آج آٹھ مارچ ہے ہم آپ کو بتائیں گے آج کے ہمارے پرمک سمچار اس پرکار ہے ہمارے آج کے تین پرمک سمچار ہے دوستو ہمارے آج کے پہلے پرمک سمچار ہے نارا چندر بابو نائیڈو نریندر مودی سے ناراضح چل رہے ہیں ہم آپ کو یہ بھی جان کرے دیں گے دوستو جو ان کے دو منتری ہے انہوں نے استیفہ بھی دے دیا ہے ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں دوستو ہماری دوسری سب سے بڑی خبر ہے آج کی نیٹ 2018 اور دوسری ایکجاموں کے لیے آدھار جروری نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں گے پوری خبر اور ہماری آج کی تیسری خبر ہے ایکٹر عرفان خان کو برین کینسر ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جان کریں دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جو یہ افواں چل رہی ہے کہ ایکٹر عرفان خان کو برین کینسر ہے یا برین ٹیومر ہے ان کا علاج کون سے اسپتال میں چل رہا ہے ان سب باتوں کی جانتا ہی ہم آپ کو دیں گے ہمارے اس ویڈیو میں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا خبروں کا سلسلہ اور پہلے خبر ہم لیتے ہیں این چندربابو نائیڈو نریندر مودی جی سے ناراض چل رہے ہیں کیوں ناراض چل رہے ہیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں این چندربابو نائیڈو ورطمان میں آندر پردیش کے مکھے منتری ہے اور ٹی ٹی پی پارٹی کے عدیقش ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو این چندربابو نائیڈو کچھ سمیے سے نریندر بھائی مودی جی سے ملنے کا ٹائم مانگ رہے تھے ٹائم کیوں مانگ رہے تھے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں آندر پردیش جو راج ہے اس کو وشیش راجی کا درجہ دینے کے لیے چندربابو نائیڈو نریندر بھائی مودی سے ٹائم مانگ رہے تھے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں دوستو چندر بابو نائیڈو کے اندر سرکار سے کچھ فنڈ بھی چاہتے ہیں وہ اس فنڈ سے جو کسانوں کو ہانی ہوئی ہے فصلوں کے اندر اس کی نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں لیکن دوستو کچھ سمیے سے ہمارے جو پردان منطری ہے نریندر بھائی مودی جی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کارن وہ آمدر پردیش کے جو مکھے منطری ہے چندر بابو نائیڈو ان کو ملنے کا ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں اس کارن دوستو چندر بابو نائیڈو ناراج ہو گئے اور دوستو اس ناراجگی کے تحت انہوں نے اپنے جو دو منطری کے اندر سرکار کے اندر تھے ان کے نام ہے اشوگ گنپتی راجو اور وائیس چودری ان کو واپس بلا لیا ہے اور دوستو ہو سکتا ہے کہ آج گروہر کو دونوں منطری استیفہ بھی دے دے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو ہماری آج کی دوسری بڑی خبر اور ہماری آج کی دوسری بڑی خبر ہے دوستو آدھار کارڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں دوستو آدھار کارڈ ہر جگہ جروری ہو گیا ہے آپ کو کوئی بھی کام کروانا ہو تو آپ کو آدھار کارڈ کے جو نمبر ہے وہ منشن کروانے پڑیں گے ہم آپ کو بتائیں دوستو اسی پرکار جو ایک جام ہے اس کے اندر بھی یہ انیوارتہ کی گئی تھی کہ آپ کو آدھار کارڈ سے پنجی کرن کروانا ہوگا لیکن دوستو اب خبر آ رہی ہے کہ جو اچتم نیائلہ ہے ہمارا سپریم کورٹ ہے اس نے کیندری مادمک شکشہ بورڈ سی بی ایسی کو یہ آدیش دیا ہے یہ نیڈیش دیا ہے کہ جو بھی نیٹ دو جار اٹھارہ کی ایک جام ہوگی اور جو بھی انی ایک جام ہے اس کے لیے آدھار کارڈ پنجی کرن کنوارا انیوارے نہیں ہیں ہم دوستو یہ خبر آ گئی ہے اب دوستو جدی آپ کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے تو آپ ایک جام دے سکتے ہو کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر آدھار کارڈ کے جو نمبر ہے اس کو پنجی کرن کروائیں تو دوستو یہ سب سے بڑی خبر ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں دوستو جو پرمک نیائلہ دیش ہیں سپریم کورٹ کے دیپک مشرہ ان کی ادھیکشتہ میں دوستو پانچ سدشیہ سویدان پیٹ نے سی بی ایسی کو یہ نیردیش دیا ہے ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں دوستو ہماری اگلی خبر اور ہماری اگلی خبر دوستو ایکٹر عرفان خان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں دوستو اس سمیہ سوشل میڈیا پر کئی باتیں چل رہی ہیں عرفان خان کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے دوستو کہ عرفان خان کو برین ٹیومر ہے کوئی کہہ رہا ہے دوستو عرفان خان کو برین کینسر ہے اور ان کا علاج کوکلہ بین ہسپیٹل میں چل رہا ہے ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں دوستو عرفان خان کو آخر کار کیا ہوا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو کئی لوگ جو کہہ رہے ہیں عرفان خان کے بارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دوستو کہ عرفان خان کو برین کینسر ہے اور ہم آپ کو بتائیں دوستو اس کو ڈوکٹری باشہ میں کہا جاتا ہے ڈیت اون ڈیگروسیس ہم آپ کو بتائیں دوستو یہ ہے ڈیت اون ڈیگروسیس کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہی بیماری کا پتہ چلتا ہے دوستو جب موت قریب ہوتی ہے تو دوستو یہ ایک خطرناک بیماری ہے ہم آپ کو بتائیں جو عرفان خان ہے انہوں نے پانچ مارچ کو اپنے ادھیکاریک ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ بھی کیا تھا اور دوستو انہوں نے کچھ بتایا تھا اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں دوستو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کبھی کبھی آپ جاگتے ہیں اور پاتے ہیں کہ آپ کی جندگی پوری طرح ہل چکی ہے بیتے پندرہ دن میں میری جندگی سسپینس اسٹوری بن گئی ہے مجھے اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں تھا کہ درلپ کہانیوں کی تلاش کرتے کرتے مجھے ایک درلپ بیماری مل جائے گی ہم آپ کو یہ بتائیں دوستو اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا دوستو میری جندگی سسپینس اسٹوری بن گئی ہے مجھے اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں تھا درلپ کہانیوں کی تلاش کرتے کرتے مجھے ایک درلپ بیماری مل جائے گی ہم آپ کو یہ بتائیں دوستو انہوں نے بعد میں یہ بھی لکھا ہے حالانکہ میں نے کبھی امید نہیں چھوڑی اور ہمیشہ اپنے پسند کے لیے لڑائی لڑی اور لڑتا رہوں گا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں دوستو انہوں نے یہ بھی لکھا میرا پریوار اور میرے دوست میرے ساتھ ہے اور ہم سب فلال اس بیماری سے نکلنے کے راستے تلاش رہے ہیں اس کوشش کے دوران کرپیا آپ لوگ قیاس نہ لگائیں کیونکہ ایک سب تہا دس دن کے بھیتر میں خود ہی آپ کے ساتھ اپنی کہانی ساجہ کروں گا تب تک میرے لیے اچھے کی کام نہ کریں تو دوستو یہ بات جو عرفان خان کا ٹیوٹر ہینڈل اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ بات لکھی ہے تو دوستو جب عرفان خان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کوئی بھی قریاس نہ لگائیں بیکار کی افواں پر دھیار نہ دیں جو بھی بات ہوگی وہ بعد میں دس سے پندر دن کے بعد میں وہ اپنے ٹیوٹر ہینڈل پر خود بتا دیں گے کہ ان کو آخر کار کیا ہوا ہے تو دوستو یہ ہماری آج کی سمپون خبریں آپ ہمارا جو چینل آج کی خبر اس کو لائک اور سبسکرائب کریں نمشکار